سبسکرائب کریں کچن ویڈریانہ کو اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے لیٹس ویڈیو پانے کے لئے السلام علیکم کچن ویڈریانہ میں آپ کو استقبال ہے آئیے آج ہم آپ کو مسالہ ویڈریانی بنانا بتاتے ہیں جس کے لئے ہم نے دو سو گرام قریب تیل لیا ہے اور دو سے تین ڈالے ہم تیش پتہ اور چار سے پانچ سفے دلائچی اور دو تین ٹکڑے ڈالچینے کے لئے ہیں جو دو انچ کے قریب ہے اور یہ ہم نے لیا ہے آدھا کلو چکن اور اس کو ہم نے اس میں مسالے کے ساتھ ڈال دیا ہے اور اس میں ایک سیڈیوڑے سپون قریب ڈالیں گے ہم لہسن کا پیسٹ یہ دیکھیں اور اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون بھر کے ادھرک کا پیسٹ جو دو ٹی سپون قریب ہے یہ دیکھیں اور اس کو اس کے ساتھ میں اچھے سے چکن کے ساتھ میں بھون لیں گے تاکہ اس میں اچھی سی خوشبو آجائے یہ دیکھیں ہم نے بھون لیا ہے اور دو سو کرام قریب ہم نے ٹماٹر ڈالیں ہیں اور ساتھ سے آٹھ ہری مرشیں بیچ میں سے چیر کے ڈالیں ہیں ایک ٹی سپون لیا ہے لال مرش کا پاورڈر اور ڈیڑھ ٹی سپون قریب لیا ہے ہم نے دھنیہ کا پاورڈر اور آدھا ٹی سپون قریب لیں گے ہم اس میں حلدی اور نمک ڈالیں گے ضرورت کے مطابق یہ دیکھیں اور اس میں ڈالیں گے ہم ایک ٹی سپون قریب گرم مسالہ یہ دیکھیں مسالہ بریانی اس میں مرشیں آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ ڈال سکتے ہیں اور ڈیڑھ سو گرام قریب ہم نے لیا ہے دہی یہ دیکھیں اور ان سب چیزوں کو ڈالنے کے بعد خوب اچھے سے بھون لیجئے اور ایک ٹی سپون قریب ڈالیں گے یعنی کہ ایک نیبو کا رس ڈالا ہے ہم نے اس میں ڈالنے کے بعد اور ان سب چیزوں کو اچھے سے بھون لیں گے اور یہ رائز بوائل کرتے ہیں اس کے لیے ہم نے یہ دیکھیں اس میں کچھ گرم مسالے ڈالے ہیں جیسے کہ ڈالچینی ہے ایک ڈگڑا فول ہے چار سے پانچ الائچی ہیں اور چار سے پانچ لونگیں ہیں اور اس میں ڈالیں گے نمک نمک حساب سے ڈالیں کیونکہ ہم نے گریوی میں بھی نمک ڈالا ہے اور اس میں یہ دیکھیں ہاں ہم نے چاول ڈالنے ہیں جو ہم نے ایک ڈگھنٹہ پہلے بھیگا کے کل رکھ دیا تھی ایک چاول ہمارے اچھے سے بھیگ چکے ہیں اور کہ چاول ہم پانچے میں دی대� کریں دیکھیں اور ڈالنے کے بعد اس میں ایک غبال آنے دیں گے یعنی کہ ہمیں 50% قریب چاولوں کو اس پانی میں گلا لینا ہے یہ دیکھیں چاول ہمارے اچھے سے ہو چکے ہیں یہ دیکھیں دبا کر دیکھیں اور اس کو اب ہم اس مسالے میں جو ہم نے بھونا تھا یہ تیار کیا ہے چکن کا اس میں اسے تھوڑا سا ہمالک کر لیں گے یہ دیکھیں کیونکہ ہمیں اس کی تیہ لگانی ہے اور ہم اس میں چاول جو ہمارے بوائل ہوئے ہوئے ہیں نچوڑ کے ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس پر ڈال دیں گے براؤن آنین جو ہم نے پہلے سے ہی فرائی کر کے رکھی ہوئی ہے یہ ہماری سٹور ہے آپ اس کو چاہیں تو ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں یہ جائفل اور کیوڑے کا پانی ہے تھوڑا سا ہم بچا لیں گے اس میں کلر لگائیں گے یہ دیکھیں اور باقی کے چاول بھی ہم نے ڈال دی ہیں اور اس پر ہم نے ڈال دیا ہے براؤن آنین اور یہ اس میں کیوڑے میں ہم نے کلر ملا کر ڈال دیا تھا یہ دیکھیں اور اس میں ڈالیں گے آدھا کلر ملک اس کو دم لگانے کے لیے پانی نہیں ڈالائے ہم نے اس میں اور اس کو ہم کپڑے کور پر کپڑا لگا کے رکھ دیں گے یہ ہم نے پہلے ہی گرم کر لیا تھا اور اس پر ہم کپڑے 20 سے 25 منٹ کے لیے ہم اس کو لو فلم پر دم کرنے کے لیے رکھ دیں گے یہ دیکھیں دم ہو چکے ہیں یہ کتنے اچھے سے یہ تیار ہو گئے ہیں دیکھیں کیسے کھلے کھلے اترے ہیں اس طرح سے آپ یہ مسالہ بریانی بنا کر دیکھیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ شبا خیر